بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں ابھی کا میرا وی لاغ تمام کرپٹ کریمنل فسیلیٹیٹر آف ٹیروریسٹ ان کے خلاف ہے مجودہ پریزن امپورٹڈ گورنمنٹ جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہے اس کے خلاف ہے پلس مجودہ ہمارے ریل آرمی چیف جنرل آسم مونیر سے میری ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ جنرل باجوا اور اس کے تمام ہواری جنہوں نے ویٹرن کے ساتھ ظلم کیا ویٹرن کے ساتھ وہ زیادتی کی جو کہ ایک بنتی نہیں ہے الیگل تھا ان کی پینچنے بند کرنا ان کی فسیلیٹیز کو بند کرنا یہ انتہائی انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی تھی جنرل باجوا نے تو میری ایک ریکویسٹ جس ٹو اس کو احساس دلانے کے لیے کہ کیسی فیلنگز ہوتی ہے کہ جب انسان ویٹرن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب ایک سرونگ ظلم کرتا ہے تو پھر ویٹرنز کی کیا فیلنگز ہوتی ہے ایک دن تو سب نے ویٹرن ہو جانا ہوتا ہے ساری زندگی تو ادھر یونیفارم میں نہیں بیٹھتا ہے انسان تو باجوا کی بھی ذرا پینشن بن کیجی حالانکہ ان کو فرق تو نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے مالوس بات اتنا کٹھا کر لیا ہوا ہے کہ ان کی آنے والی دس نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگا اور ایسے مالبت ویسے ملانت بھیجنی چاہیے لیکن فیلحال ان کو صرف احساس دلانے کے لیے ان کی میڈیکل فسیلیٹیز جیسے کہ پہلے انہوں نے ویٹرنز کی میرے سمیت انہوں نے واپس کی لی تھی بات یہ ہے کہ جس انسان نے جو بھی کہاں کہاں تربیت حاصل کی اسی حساب سے وہ حرکتیں کرتا ہے جنرل باجوا کی تربیت ایک انتہائی گٹیا ترین شخص جو ابھی جس کی کبرمنٹ ٹانگیں بھی ہیں جنرل اجاز امجد صاحب انہوں نے کی کیونکہ وہ خود بھی کرپٹ تھے وہ خود بھی بد اخلاق اور ہر قسم کا جتنے میں ایپ پایا جاتا تھا انہوں نے ان کی تربیت کی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہی فوج کا حال کیا یہی میرے پاکستان کا حال کیا اب دیکھئے کہ نوملی کہتے ہیں کہ بندے کو منافق مت کہو دیفنیلی نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ وہ اس طرح کے کام نہ کریں جنرل باجوا نے عمران خان کے ساتھ رہتے ہوئے عمران خان کے کانفیڈنس کو بیٹرے کیا اور بیک سٹیپ یعنی کہ پیٹ پہ خنجر گوپا تو اس کا کیا مطلب ہے ان کو ہم نیک کہیں گے یا منافق کہیں گے یہ بیسیکلی ایک غدار ہے کیونکہ اس نے اپنی اوت سے تجاوز کی اوت سے وائلیشن کی اور جو اس غریب لوگوں کا مال و اسبات چوروں ڈاکووں کو کرمنلز کو کھانے دیا اور خود بھی کھایا اللہ تعالی ان کے اوپر لانت بیجے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جس شخص نے بھی انکلوڈنگ مائس سرف جس نے بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میرے پاکستان کو میری پاکستان کی آرمی کو ہام کیا ہے ان کی عزت کے ساتھ کھیلیا ہے یا پاکستان کے پیسے کے ساتھ کھیلیا ہے ان غریبوں کے پیسے لوٹا ہے اللہ میاں ان کو تباہ برباد کر دے اللہ میاں ان کو ایک مثال بنا دے رہتی دنیا تک پتا چلے کہ میر جعفر اور میر سادے کے بعد اگر کسی کا نام آیا وہ تھا جنرل کمر جوید باجوا اور دنیا کا سب سے بڑا غددار پہلی دفعہ وہ ہے جنرل کمر جوید باجوا دنیا کا سب سے بڑا غددار اس میں کوئی شک شبے والی گنجوائش ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے جو بارڈر کے اوپر سیچویشن ہے جو افغان ٹیررسٹ جو کہ انڈیا کے فسیلیٹیٹر ہیں انڈیا کو افغانستان میں فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور انڈیا ان کو مالوس بات دیتا ہے ان کے کہنے کی اوپر پاکستان کے بارڈرز کی اوپر یہ مختلف وارداتے کرنا اٹیک کرنا پاکستان کی بارڈ کو خاڑ کے لے جانا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہی ان تمام ٹیررسٹ کے فسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی پوچھنا یہ ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں جنرل آسم نمیر آسم نمیر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس چیز کی بھی انویسٹیگیشن کیجئے گا کہ مسلم خان جو ٹی ٹی پی سواد کا ٹیررسٹ تھا سیکنڈ نمبر پہ اس کو جب ڈیتھ پلنٹی ہو گئی ٹو تھاؤزن سکسٹی میں تو پھر اس کو کیوں سینٹرل جیل میں کیوں ٹرانسفر نہیں کیا تاکہ وہاں اس کو ایگزیگیشن اس کی ہو سکتی کیوں اس کی جو سزائے موت تھی اس کو ایگزیگیوٹ نہیں ہونے دیا کیوں نہیں ہونے دیا کیوں اس کو لگاتار ملیٹری ڈیٹینشن سینٹر میں ہی رکھا پھر کیوں اس کو ایمیجیٹلی آفٹر ریجیم چینج اس کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا گیا what the hell is going on نورملی کرتے ہیں بات چیت بھی کرتے ہیں بات چیت اس سے کرتے ہیں جو وہ کسی بھی کرائمیں انوالو نہیں ہیں یا جن کے پر کیسیز نہیں ہیں ایک وہ ٹاپ موسٹ کریمینل جس نے ہمارے آرمی آفیسز کے سر کاٹے فنبال کھیلا اس کو اس نے چھوڑ دیا تو کیا یہ ٹیررسٹ کے زمین میں نہیں آتا ٹیررسٹ کا فسیلیٹیشن میں نہیں آتا تو جنرل آسمری کائنڈلی اس چیز کو آپ نے انویسٹیگر کرنا ہوگا یہ ایک آپ یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کے فوج کے شہیدوں کے خون جو شب خون مارا گیا ہے یہ اس کا سوال ہے اس وقت آپ فوج کے ایک باپ کی شکل رکھتے ہیں اور جو شہید ہوئے جو غازی ہوئے جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنا سیکریفائس کیا ان کا خون کا بدلہ آپ کے ذمہ میں آیا ہے اور جس جس نے اس فوج کو بدرام کیا یا جس نے اس فوج کے خلاف کام کیا جس نے اس میرے فوجیوں کا خون بہا پیسہ جے میں ڈالا شہید کوئی اور ہوا میڈل اپنے گلے میں ڈالا ان تمام کا پورٹ مارشل ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے ایک مثال کریٹ کرنا یقین کیجئے لوگ فوج سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کو مت چھوڑیے یہ پریزنٹ جو کرپٹ گورنمنٹ ہمارے اوپر بٹھا دی گئی ہے امپورٹڈ گورنمنٹ بٹھا دی گئی ہے یا عدالتوں میں جو ججز بٹھا دیئے گئے ہیں دی آر نوٹ سنسیر ویڈ پیپل آف پاکستان آر دی آر نوٹ سنسیر ویڈ ستیٹ آف پاکستان آر ایون دی لاش دی آر نوٹ سنسیر ویڈ آر آم فورسز تو میری ایک آپ سے ہمبر کویسٹ ہے کہ اس کرپٹ گورنمنٹ اور جو بھی اس رجیم چینج کے اندر غدار پیدا ہوئے ان تمام کو پکڑا جائیں اور ان تمام کو انڈر آرٹیکل سکس سیک آفیشل سیکرٹ ایکٹ ان تمام کے اوپر ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ جاسد نہیں دیتا انہوں نے کون سے لا کے ساتھ اپنے آپ کو بری کرا ہے ان کے لیے کون سا لا تھا وہ کون سی لا تھا جس کے تحت عدالتوں نے ججز نے اپنی پاور کو جمپ اوور کر کے نیشنل اسمبلی جو سپیکر تھا اس کے پاورز کو بھی اوورول کر دیا یہ بہرحال اینی ہو کہتے ہیں کہ جیسے کوئی تیسہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے جب تک یہ کریمیل جو ہے ان کے لیول پہ جا کے نہیں سوچا جائے گا ان کو ٹریٹ نہیں کیا جائے گا یہ پاکستان سیدھا ہونے والا نہیں ہے یاد رکھیے گا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے پاکستان کے لوگوں کو بچانا ہے اور پاکستان آرمی کا جو امپریشن اور عزت تھی ہم نے انشاءاللہ اسی لیول پہ لے کے جانی ہے جس لیول پہ یہ پہلے تھی لیکن ہم نے ان تمام کو ارسٹ کرنا ہے اور سزایہ دی لی ہے آج کا میرا موضوع اسی پہ تھا کرپ گورنمنٹ اور ان کا کرپٹ فسیلیٹیٹرز اور ان کا علاج تو اللہ تعالی ہم ساتھ پہ فضل کرے پاک ہو جنہا بات پاکستان پہ انہا بات اسلام علیکم میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں میرے بطن یہ عقیدتیں اور پیار